ہی گائز ویلکم بیک تو این ایدر ویلوگ السلام علیکم می نیم از یونس احمد سو آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے پولپ بار کے بارے میں سو آج ہم جس پولپ بار کے بارے میں بات کریں گے وہ میں نے اور میرے بھائی نے خود ہی ڈیزین کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک پولپ بار لائے تھے جو ہمارے گھر میں فکس نہ ہو سکا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کوئی پولپ بار ڈیزین کر لیتے ہیں ورکاوٹ کے لیے سو آج کے ویلوگ میں میرے ہیلپ کریں گے میرے بڑے بھائی صدا حسین سو چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف موسیقی 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 بائی صاحب آج آئیں ہمارے آڈینس کے ساتھ بھی کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کر لیں ٹھیک 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 ٹھ جب اپنے دور ہو گیا ہم نے اسی تیمیت اور ایک تارگیٹ دیکھتے ہو تھا کریں گے سب کچھ تو ہو گیا پہلے ہمارے پاس کچھ لیے کچھ بھی نہیں تھا وقت رعکاوت روکاوت ہمارے پاس بھی نہیں ہوا ہم نے سوچا کہ اس کیلئے ہمارے پاس ایک مسئل ہوگی یا پھر ایک سیٹپ ایسا ہوگی جس کا ہم رکاوت کر سکیں گھر پہ ہم نے اس کے لیے ایک مسئل بھی لی خیر ہم نے جب پلان کیا اور ہمارا راجہ بازاد چکر لگا وہاں پہ انہوں نے ہمیں بڑا کونفیڈنٹلی بتایا کہ یہ بہت بیسٹ مشین ہے ہمارے پاس سپیشلی ونگز کا ورکاوٹ اور بیک کی ورکاوٹ کے لیے تو وہ ہم لے کے آئے بار لے کے آئے اور پل اپس کے لیے ہم نے گھر میں اس کو انسٹال کرنے کی کوشش بھی کی مگر جیسے بتایا کہ وہ ہماری والز اتنی سپورٹیو نہیں تھی اس پر جس بندے کو ہم نے بولایا تھا ہماری لگانے کو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی سپورٹیو نہیں ہے سو آپ لوگ اس کو واپس کر کے کچھ اور اپنے لیے ارینجمنٹس کریں آفتر دیٹ ہمیں سٹار ٹھنکنگ اوٹ کہ ہمیں کرنا کیا پڑے گا ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ رہے تھے آن لین جو لوگوں نے اپنے لیے ونگز کے لیے رکاوٹ کے لیے مشینز لگائی مہیں ہیں پل اپس کے لیے تو ہم ڈیفرنٹ سیجیشنز لینے لگے پلس آگے اس پہ بھی دیکھ رہے تھے انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر رہے تھے ایڈ دین جب ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم اس کو یہاں پہ انسلال کروا دیں گے اور یہ جو نیچے پینٹ کے ڈبے لگے ہوئے اس کا پلان کوئی بھی نہیں تھا یہ بالکل انڈ پوائنٹ پہ آئی تھا کیونکہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم اس کو یہاں پر ہی ڈریل مشین سے اس کے لیے جگہ بنا دیں گے اور اس کو بنا تو جب ہم نے پلپس بار لے کے راجہ بازار سے اور وہ ہماری وال میں سہی طریقے سے نہیں لگ رہی تھی اس پر ایکسپیکٹیشن تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا کوئی دیسی طریقہ سوچا جائے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو مزے کی بھی لگے اور کمپلیٹ دیسی ہو تو ہم نے ڈیفرن سیجیشنز اور سرچ کرنا شروع کیا انٹرنیٹ پہ جن لوگوں نے آلڈی کروایا ہوا تھا یہ ہم ان کو چیک کرنے لگے تو ہمارے پاس ایک آئیڈیا آیا جو کہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ تھا جو ہم نے کروایا ہے بٹ ہم نے سوچا کہ یہ کروانا شروع کرتے ہیں خیر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں اس طرح ہم روپ میں اس کے لیے ڈریل مشین سے سراخ کروا کے نہیں کر سکتے ہم نے ہمارے پاس پینٹ کے بہت سارے ڈبے پڑے ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ کیونیس میں کنگریٹ ڈال کے اس سے زیادہ اس کو زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس طرح کروا لیتے ہیں خیر ہم نے ویلڈر سے بھی ڈسکس کیا اس نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے سہی ہے آرہ کے مجھے دنیا کہ ہم نے کی کمتے دی ہے ہم نے کھر بچ پینٹ کی سپوٹ میں کیوں ہماری تقدمی نہیں تھی کہ ہمیں بہت سوچا کرنا کیجرم بہت سوچا کردمی میں شرع کرتے ہیں پچھ پیٹ میں کھٹ سپورٹ میں سکس اگر اور سقوچا کرنا کیجرم پچھ پینٹ کے ڈبے پلے ہیں خیر ٹھیک ہے ہم تنے رکھ کرنا کیا ہے ہم نے اس محنی زیادہ چینے بہت سوچا ہے اور ہمارے پاس ایک گھر میں اپنی مشین بن گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک بہری گوڈ مشین کیونکہ اور بالتیوں کا چناہو ہم نے اس لئے کیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے درل مشین سے سراخ کیے چھت میں لیکن جس کی وجہ سے گار کے نیچے کمرے کا پنکھا بھی جال جگہ تھا اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ نہیں بالتیاں صحیح ہیں بالتیاں میں کنگریٹ وغیرہ کر کے اسے مضبوط پر ہو جائے گا اور اس میں وائبریشن وغیرہ بھی نہیں ہے اس لئے ہم نے بالتیوں کا چناہو کیا کیونکہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی جس میں سے کافی لوگوں نے چھت میں سے ڈرل وغیرہ ڈرلنگ کر کے راول بول کے ساتھ اس مشین کو فکس کیا ہوا تھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کو ڈرل مشین سے اس کا سیٹ اپ کروالیں گے اس کی سٹرنث یا مضبوطی اس سے آ جائے گی کیونکہ ابا جی کی سجیشن اور ان کا دیسیجن یہ تھا کہ نہیں آپ لوگ اس کو نہیں چھڑیں گے آپ لوگ ایسا مت کریں اور ہم بلان فیملیوں کو پہلے ہیں آپ نے اس کے پرانیوں کو دیکھنے کی ضرورت کریں اور اس کے بعد ہم نے یہاں کی دیکھنے کی اس کو بجائے کہ ہم ڈرل مشین سے کروائیں لیکن سوٹ کنکریٹ پر بولٹی اور اس کی ضرورت کریں کبھی کبار ایسی بھی ہوتا ہے جب آپ بہت جوش میں ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ورک آؤٹ کرنے چاہوں اور آپ ورک آؤٹ کرنے چاہوں دیکھیں پلپ بارک اور آپ کا دل ٹوٹ جائے موسیقی 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 my channel and thanks for everyone کہ آپ نے مجھے support کیا آپ نے میرے channel کو subscribe کیا کیا آپ کے positive review ہوئے so thank you شکریہ اے واللہ منانہ for everyone so ملتے ہیں next vlog میں be safe be happy اللہ حافظ